اسلام ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سید عباس کلانی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں دو ہزار بائیس کے سلسے میں جناب محترم میاں انواشی صاحب کے بارے میں اپریٹ کر رہا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں سیاسی حوالے سے میاں صاحب کو کس طرح سے خوشکبریاں ملتی نظر آ رہی ہیں تو یہ ویڈیو مقصر ہوگی مگر میرا تذیعہ بڑا زبردست ہوتا ہے آپ میری پوری پروفائل سے دیکھ لیں آج تک جو میں نے باتیں کی ہیں میری باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے تو میں یہ سمجھتا ہوں میاں انواشی صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ علم ادعاب کی روشنی میں جراب محترم میاں انواشی صاحب کا سال دو ہزار بائیس مسلسل ایک جدو جہد کا سال ہوگا اور سیاسی کامیابییں سمیڑتے تو مجھے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ایک گزارج ہے کہ ابھی ان کے جو عداد ہیں وہ زیر اثر نہیں ہیں میاں صاحب کے تو اس مناسبت سے میاں صاحب کا جو ٹائم ہے سٹرگل میں رہے گا مگر سیاسی کامیابی آنے والے وقت میں پھر دیکھا جائے گا کہ کہاں ملتی ہیں کس طرح سے ملتی ہیں دو ہزار بائیس کا سال میاں صاحب کا کشب کشبیں جستجو میں محنت میں اور جدو جہد میں گزرے گا اور اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان جانا ان کے لیے بہتر رہے گا کیونکہ پاکستان میں رہیں گے تو ان کی پارٹی کے لیے ان کے عوام کے لیے جو ان کو ان کے لورز ہیں بہت زیادہ خوشی کا بائی ثابت ہوں گے اور میاں صاحب سیاست میں تو ان کا ایک مقام ہے مگر سیاسی حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں اقتدار کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی ابھی مجھے علم کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہیں میاں صاحب میرے بہت قابل اترام ہے میں ان کی بہت انسپیکٹ کرتا ہوں گزارش ہے کہ میں میاں صاحب اگر سنوڑ رہے ہیں تو میں یہ کسی کے کہنے پر یہ باتیں نہیں کرتا انہیں میں پیڑ ہوں کسی سے میں آپ ساں اپنا تذیہ پیش کرتا ہوں تو اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو اپنی جد و جہد کوشش جاریخنی چاہیے مگر جو کام جا بھی ہے اقتدار کے حوالے سے اس میں ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ جا رہی ہے علمودات کے حوالے سے وہ مجھے اپنا ٹائم پورا کرتے نظر آ رہی ہے مگر یقیناً میاں صاحب ایک بہت بڑی سیاسی حوالے سے قادم اور شخصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب نے حکومت کی ہے بادشاہ کی ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میاں صاحب دوبارہ اسی طرح کی بادشاہ ہی کریں مگر علمی جو میری رائے ہے جو تذیہ ہے میرا اس میں میاں صاحب آپ کو ایک مزید ٹائم لمبار سا انزار کرنا پڑے گا ویٹنسی میں رہنا پڑے گا میاں صاحب بڑے صبر والے ہیں اور بڑے تقویے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ میاں صاحب اس وقت سے بھی گزر جائیں گے پچھلا وقت جو منہ نے سکتی سے دیکھا ہے اس میں بھی اللہ کی حکم سے گزر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یقینیں مدد کریں گے گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دوبارہ کامیابیت آپ فرمائے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں صاحب دوزار بائیس کے حوالے سے سیاسی حوالے سے صرف میں بات کر رہا ہوں آج تو اقتدار کے حوالے سے خاص خاص کچھ قبری نہیں ہے مگر جد و جہات اور سیاسی جو ان کا کام ہے اس میں بہتری آئے گی اس میں کرنی بھی چاہیے اور میرا ذاتی مشروع ہے کہ میاں صاحب اگر پاکستان جا کر اپنے فالورز میں اپنے پیاروں میں رہیں گے اپنی پارٹی کے لیے بھی بائیسے برکتہ رہیں گے اور ملکہ عوام کے لیے بھی بائیسے برکتہ رہیں گے تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر کوئی میری ویڈیو میں کوئی آپ مجھے کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور لے کر بھیجیں میں مقیدہ اس کو فالو کرتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کو اسلام دکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ